پرینٹس یہ ہمارے پاس پندرہ کے بی کے تھری فیس آئیٹرنیٹر کی روٹیٹنگ فیلڈ اس کے اندر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ جتنے بولٹیس اس کو دینے چاہیے اس سے ڈبل بولٹیس دے رہا ہے سنگل فیس میں بھی ڈبل دے رہا ہے اور تھری فیس میں بھی ڈبل بولٹیس دے رہا ہے تو اس کی جو فیلڈ ہے وہ ہیٹ ہو گئی اور ہیٹ ہو گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیپر پگلا ہوا ہے انسلیویشن سارا بیگ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی ریوڈنگ کریں گے تو بائنڈنگ کرنے سے پہلا ہم اس کی جو بائنڈنگ ہے اس کو کس طرح سے نکالیں گے اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں جس کی جو بائنڈنگ ہے ہم گرینڈر سے نکالیں گے یہ ہمارے پاس گرینڈر اس کو اگر ہم کاٹیں گے تو بہت ٹائم لگے گا لیکن گرینڈر جلانا کافی خترناک ہو سکتا ہے تو اس کو سابدھانی سے چلانا ہوگا تو اس کو ہم گرینڈر سے کٹیں گے تو اس کو کٹنے سے پہلے ہم نے ماسک بھی لگا رکھا اور چسما بھی لگا رکھا ہے کیونکہ یہ موہ میں بھی جائے گا ہمارا کچرا اور آنکھ میں بھی جا سکتا ہے تو ہم اس کو کٹیں گے تو ہم اس کو کٹیں گے تو ہم نے پورا کٹ دیا ہے ساری بائنڈنگ پڑ گئی ہے ایک دو تین چار تو ہم نے چاروں فیلڈ ہے کٹ دی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو اس کے بولڈ لگے ہیں ان بولڈوں کو کھولیں گے تیرہ نمبر کے بولڈ لگے ہیں یہ بولڈ کھل گئے ہیں اس کے نیچے یہ سپورٹر لگے ہیں اس کو نکالیں گے یہ چھتکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو آرام سے نکال لیں گے باہر جو یہ ہم نے فیلڈ کھول دی ہے اور اب ہم جو ہے پہلے ایک فیلڈ پر کو نکال کے دیکھتے تو اس پر ہم ٹھوکیں گے یہاں پر یہ فسرا ہے تو اس پر ہم اس طرح ٹھوک کر نکالیں گے پہلے والی کوئی جب ایک نکل جائے گی تو باقی آرام سے نکل جائیں گے یہ ہماری ایک فیلڈ آرام سے نکل چکی ہے اب ہمیں اگر اس کی ٹنس گنی ہے تو اس کو ہم آرام سے گن سکتے ہیں کوئی ضقت نہیں ہے تو جب ہم اس کا بائننگ کا وائر لے کر کے آئیں گے تو ایک چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کو کاٹ کر کے نکالا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ برادہ بھی باہر کو نکلا ہے یعنی اس کا جو ویٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے تو ہلکا سا ایکسٹرا ویٹ اس کا ہم لے کر آئیں گے یعنی تار تھوڑا زیادہ لے کر کے آئیں گے تو اب اسی طرح سے ہم باقی کی فیڈر نکالیں گے تو یہ ایک سائٹ سے ہم بھوکنے سے باہر کو نکل جاری ہے آرام سے ہلکا سا فس جائے گا کوڑ کی وجہ سے تو یہ ہمیں دوسری کوئل بھی نکل گئی تیسری اور چوتھی کوئل بھی سہر اسی طرح سے ہم نکال لیں گے تو فٹ وڑ سے ہم یہ دونوں کوئل بھی نکال لیتے ہیں بچی ہوئی تو فرین ہم نے اس کی بائنڈنگ ساری کٹ کر دی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو بولڈ نے جو ہم نے کھولے تھے اس کے اندر ہم کوئی روڈ ڈالیں گے اور اس کو باہر کو نکال لیں گے اس طرح سے تو یہ بولڈ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کو جب کھولتے ہیں تو تھوڑے سابدانی سے کھولیں گے کیونکہ یہ بولڈ جو ہے مل نہیں پاتے اگر ٹوٹ جاتا ہے وہ کافی دکت ہوتی ہے اور اس کی جو بائنڈنگ کی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو ایک الگ پارٹ میں دیکھنے کو ملے گی تو فرین اس طرح سے آپ آسانی سے اس کی بائنڈنگ کو نکال سکتے ہیں دوستے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ کو اور بھی انفرمیٹیو دیکھنے کو ملتی رہیں موسیقی